ملائشہ سے ہمارے بیرو چیف تاریخ جاوے کی ریپورٹ کے مطابق ملائشہ کا والمپور میں مذہبی اور دینی خلقوں کی معروف جانی پہچانی شخصیت ایم ایس اتھر کوریشی چیئرمن ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز ملائشہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زو دیا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی چاہیے اور قرآن و سنک کی پیروی کرتے ہوئے خاتم النبیین حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعادات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہے جی الحمدللہ آج جمعیت المبارک کا بڑا مبارک دن ہے ابھی ہم نماز پڑھا کے فارغ اوپر آئے ہیں نو اگست ہے اور چند دن بعد ہمارا جو میں ازادی ہے پاکستان آنے والا ہے ناظرین میں خاص طور سے اپنی نو جوان نسل سے مخاطب ہوگی یہ بات کروں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساملیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص رسی پڑھا کے اس کے پر ہمیں چڑھنا ہے اللہ کے احکامات کی پہلوی کرنا ہے اور اس میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ نماز ہے نماز ہے پنجگانہ کے آپ پابند ہو جائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آقا دو عالم کے بتائے وے اصولوں کی پابندگی کریں تو آپ انصاف دوسروں کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا آپ جو باتیں گے جو آپ تقسیم کریں گے وہی آپ کی طرف لوڈ کر آئے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ چنے کا بیج بوتے ہیں تو وہاں چنا لکلتا ہے جب آپ گندم کا بیج بوتے ہیں تو وہاں گندم لکلتا ہے تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے گریبانوں میں جھاکنا ہے نماز کی پابندگی کرنی ہے سچائی سے کام لینا ہے جھوٹ بکر فریب دھوکہ دئی سے ہم اگر دور ہو جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہی چیزیں ملیں گی جو ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں یعنی امانداری سچائی اقلاس محبت یہ ہم جب لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہی لوٹ کر ہماری طرف آئیں گی تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقاماتیں ان کی بیر بھی کرتے ہوئے سوا اکرام کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں اے دیدہ سرات المستقیم کو بنائیں اور سرات اللذینہ انمتہ علیہم پائیں یعنی جب آپ سرات المستقیم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی انامات کی بارش آپ پر ہوگی موسیقی